حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی موجزاتی انگوٹی حضرت صلی اللہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور بادشاہ بھی آپ حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے تھے باپ کی وفات کے بعد تخت کے وارث ہوئے آپ کے پاس ایک انگوٹی تھی جس میں اللہ نے ایک خاص خوبی رکھی تھی اور موجزاتی انگوٹی کی بادلت آپ کو بادشاہی بھی لی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جس انگوٹی کی بادلت آپ جن وائنز و حیوانات پر حکومت کرتے تھے وہ گوم ہو گئی تھی اس کا گوم ہونا تھا کہ آپ تخت سے محروم ہو گئے جسی کی وجہ سے ہاتھ سے سلطنت نکل گئے یہ انگوٹی شیطان کی ہاتھ لگ گئی کچھ عرصہ بعد شیطان کی ہاتھ سے دریہ میں گر گئی انگوٹی مچھلی کا نوالہ بن گئی ایک مرتبہ مچھروں نے مچھلی پکڑنے کے لیے دریہ میں جال ڈالا تو یہ مچھلی بھی جال میں آ گئی مچھر بازار لے گئے اور بیچ دیا حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے خادموں نے مچھلی کری دی اتفاق کی بات ہے یہی مچھلی خادموں کی ہاتھ لگ گئی مچھلی محل میں لائی گئی مچھلی کو صاف کرنے کے لیے جب پیٹ چاک کیا گیا تو اسی میں گھم شدہ انگوٹی بن گئی حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی قسمت جاگوٹی انگوٹی کے بادلت آپ دوبارہ سلطنت کے وارث بن گئے بتایا جاتا ہے کہ انگوٹی پر اسم آزم گندہ تھا جنات بھی آپ کی تابے تھے آپ اپنی بیشتر کان جنوں سے بھی لیا کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ السلام میں ایسی ایسی عیرت انگیز خوبیاں تھی جو کسی بادشاہ میں نہیں تھی اور نہ قیامت تک کسی کے نصیب ہوگی موسیقی